بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین کرکٹ کی نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اشیس سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلنڈ نے اسٹیلیا کو انچاس رنز سے شکست دے کر سیریز دو دو سے برابر کر دی ٹیسٹ کے آخری دن اسٹیلیا نے 135 رنز بغیر کسی نقصان کے اننگز آگے بڑھائی لیکن پہلے سیشن میں ہی کرس ووکس نے وارنر اور اسمان خاجہ کو پویلین بھیجا پھر مارک ورڈ نے مارنس لبوشین کی وکٹ حاصل کی سٹیو سمیت اور ٹریوس ہیڈ نے کھانے کے وقفے تک سکور 238 تک پہنچا دیا دوسرا سیشن مکمل طور پر بارش اور گلی آؤٹ فیلڈ کے باعث ضائع ہو گیا تیسرے سیشن میں موین علی اور کرس ووکس نے تباہ کن بولنگ کی موین نے ٹریوس ہیڈ میچل مارچ اور کمینز کی وکٹیں لیں تو ووکس نے سٹیو سمیت اور میچل سٹار کو چلتا کیا نمی اور دسویں وکٹ آخری ٹیسٹ کھیلنے والے سٹورڈ برار نے حاصل کی یوں اسٹیلیا کی پوری ٹیم 334 رانس بنا کر آؤٹ ہو گئی اور انگلنڈ نے میچ 49 رانس سے جیت کر پانچ میچز کی سیریز دو دو سے برابر کر دی سیریز برابر ہونے کے باوجود ایشز ٹرافی اسٹیلیا کے پاسبر قرار رہے گی دوہزار ایکیس کی ایشز ٹرافی اسٹیلیا نے جیتی تھی اور قوانین کے مطابق سیریز ڈرا ہونے کی صورت میں پچھلا اڈیشن جیتنے والی ٹیم ٹرافی اپنے پاس رکھتی ہے خیار رہے کہ انگلنڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 283 رانس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اس کے جواب میں اسٹیلیا ٹیم 295 رانس بنا سکی اور اسے 12 رانس کی برتری حاصل ہوئی انگلنڈ کی ٹیم نے دوسری اننگز میں 395 رانس بنائے اور اسٹیلیا کو جیت کے لیے 384 رانس کا حدف دیا تھا ناظرین ایس طرح یہ میچ انگلنڈ کی ٹیم نے 49 رانس سے جیت لیا ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ